تو ہمیں اللہ نے اپنے محبوب ولی کی نسبت عطا فرمائی تو میں اکثر یہ بات پہلے بھی کیا کرتا ہوں کہ جہاں بھی کئی جگہ پہ میں حاضر ہوا تو موضوع رکھا ہوا تھا شانِ مصطفیٰ مطبع حضور کی شان کے لحاظ سے موضوعات جب لوگ رکھتے ہیں ہر کوئی آنکہ پہ کتنی بات کرتا ہے شانِ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے ظاہر ہم کی شان کو بیان ہو ہی نہیں سکتی تو میں ہر جگہ پھر یہ نہیں اف کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے میں مشارہ بھی دیتا ہوں لوگوں کو کہ کسی ایک صفت پہ حضور کی محفل کا جو موضوع ہے کسی ایک صفت کا لکھ لیا کر وہ بھی سارے دن کے بیان نہیں ہو سکتا ہم مجموعی طور پر کہتے ہیں شانِ مصطفیٰ بیان کریں تو پھر ہم جیسے بناگاروں کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی کیا بیان کریں ان کی شان ہے کیا پہلی تو بات یہ ہے ان کی شان کتنی ہے کیسی ہے یہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کا تو پتہ ہی ہے تو کسی شاہر میں بڑا خوبصورت شہر رکھا تو ہم اکثر بڑھتے ہیں کہ پڑھنے کو ناکھ سیدِ آلی وقار کی بہان اللہ سیدِ آلی وقار کی نمی زبان چاہیے پروردگاہ حضور کی تو شان ہی ہے کہ بھئی ان کا رب ان کی شان بیان کر سکتا ہے ہم کہاں کر سکتے ہیں ہم تو کاری نہیں سکتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی شان ہی ہے حضور کے امتیوں کی شان کا نہیں اندازہ ہو سکتا بھئی تو سب کے آقا مولا کی شان کا اندازہ کان لگا ہے تو حضور کے تو غلام ایسے ایسے ہیں جو جن کی شان اور مقامات اکنوں اور وہموں گمانوں سے بالا تر ہیں حضور کے غلاموں کے غلاموں کی شان تو سب کے سید سب کے مولا سب کے آقا ہے ان کی کیا شان ہے موسیقی موسیقی